السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ نے دکانوں پر لکھا ہوا دیکھا ہوگا کہ آج نقد کل ادھار کیونکہ یہ بات بہت زیادہ مشہور ہو چکی ہے کہ اگر کسی کو پیسہ دے دو تو پھر وہ آپ کو نظر ہی نہیں آئے گا اس کو پکڑنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے کسی کو آپ نے ادھار پیسے دے دیئے پھر وہ دینے کا نام ہی نہیں لیتا ہے ایسے بہت ساری واقعات آئے دن ہم لوگ دیکھتے رہتے ہیں جس نے پیسے ایک بار کسی کو ادھار دے دی ہیں تو بہت کم لوگ ہیں جو وقت پر دے دیتے ہیں جن کی دینے کی نیت ہوتی ہے ورنہ آج کل آدمی لیتا ہی اس نیت کے ساتھ ہے کہ مجھ کو واپس نہیں دینا اور پھر قرضہ دینے والا کوئی کمزور ہو تو پھر دینے کا سوال ہی نہیں ہوتا مفتی ناصر صاحب کے والد صاحب نے ایک صاحب کو ایک آدھلاک روپہ دیا ہوگا وقت پر ان کو کوئی ضرورت پڑ گئی ہوگی تو مجھے خود بتا رہے تھے کہ والد صاحب جب بھی اس آدمی سے اپنے پیسے مانگتے ہیں تو وہ کیا کہتا ہے پتا ہے آپ کو کیا کہتا ہے وہ کہتا ہے مولانا صاحب آپ کو کیا ضرورت ہے پیسے کی آپ کیا کریں گے ایک لاکھ روپے کا تو ایسے بولتا ہے میں نے بھی ایک دو لوگوں کو دیئے ہیں دوبارہ پھر ان کی شکل مجھے نظر نہیں ہے ان کو پکڑنا بڑا مشکل ہو گیا کال ریسیف کرنا لوگ بند کر دیتے ہیں بات کرنا بند کر دیتے ہیں اور اگر بڑا ایمانٹ آپ نے دے دیا تو پھر کہتا ہے ارے بھئی آپ کو کیا ضرورت ہے میں کوئی پیسے لے کے بھاگا جا رہا ہوں تو پیسے ادھار اگر آپ نے دے دیئے تو ملنا بہت مشکل ہو جاتے ہیں بھول جاتا ہے آدمی اگر آپ یہ سوچ کر مانگو مت کہ چلو وہ خود دے دے گا تو وہ سوال ہی نہیں اٹھتا ہے ایک حدیث میں ایسے لوگوں کو سنانے جا رہا ہوں جو قرضہ لے لیتے ہیں اچھا بہت سارے بھائی بہت ساری بہنیں ایسی بھی ہیں جنہوں نے پیسے کسی سے لیے لیکن ان کے دینے کی نیت ہوتی ہے کہ ہم یہ قرضہ دیں گے اور ان کو فکر لگی رہتی ہے کہ کیسے ہی یہ قرضہ ہمارے اوپر سے اتر جائے تو ان کے لیے خوش قبری ہے اور جو لوگ قرضہ دینا ہی نہیں چاہتے ان کے لیے ایک بری خبر ہے آئیے وہ حدیث میں آپ لوگوں کو سناتا ہوں حضرت ابو حریرہ روی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص لوگوں سے مال ادھار لے اور اس کی نیت ادا کرنے کی ہو تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف سے ادا کر دیں گے اور جو شخص کسی سے ادھار لے اور اس کا ارادہ ہی ادا نہ کرنے کا ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے مال کو زائع کر دیں گے اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی نے کسی سے قرضہ لیا اور قرضہ لینے کے بعد اب وہ قرضے کو ادا کرنا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرمائیں گے دنیا کے اندر اور اگر وہ دنیا میں قرضہ ادا نہیں کر پایا اور اس کا انتقال ہو گیا تو آخرت میں اللہ تعالیٰ اس کی طرف سے قرضہ ادا کر دیں گے اور جو قرضہ لیتا ہی اس نیت کے ساتھ ہے کہ مجھے دینا نہیں ہے وہ دینا ہی نہیں چاہتا کیونکہ 99% ایسی ہو رہا ہے کہ لوگ قرضہ لے کر دیتے ہی نہیں ہیں اور کوشش یہ کرتے ہیں بچنے کی کوشش یہ کرتے ہیں کہ دینا ہی نہ پڑے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص کسی سے ادھار لے اور اس کا ارادہ ہی ادا نہ کرنے کا ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے مال کو ضائع کر دیں گے یعنی اس کے ساتھ کوئی حادثہ پیش آ جائے گا اس کو کوئی بڑی بیماری لگ جائے گی اس کے اوپر کوئی آفت آ جائے گی اسی لئے وہ لوگ ہوشیار رہے ہیں جنہوں نے کسی سے قرضہ لیا ہے اور دینے کا ارادہ نہیں رکھتے ہیں جنہوں نے کسی سے پیسے لی اور اب دینے کا ارادہ نہیں رکھتے ہیں وہ ہوشیار رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کے مال کو ضائع کر دیں گے اس کو مالی نقصان ہوگا اس کو جانی نقصان ہو سکتا ہے اور آخرت میں وبال ہوگا وہ الگ کوئی شخص قرضہ کسی سے لیتا ہے اور ادا نہیں کرتا ہے اور انتقال کر جاتا ہے اور دینے کی نیت بھی اس کی دنیا کے اندر نہیں تھی تو آخرت میں اس کی نیکیاں دلوائی جائیں گی اور وہ پریشان ہوگا ساری نیکیاں اس کی ختم ہو جائیں گی تو جس سے قرضہ لیا تھا اس کے گناہ اس کے کاندے پر ڈالے جائیں گے اسی لیے قرضہ لینے والے بڑے ہوشیار رہیں اگر آپ کی نیت یہ ہے نیتوں کے حال تو اللہ جانتا ہے اگر نیت آپ کی یہ ہے کہ مجھے دینہ نہیں ہے واپس تو ہوشیار ہو جائیں اپنی آخرت برباد نہ کریں اپنی دنیا برباد نہ کریں کیونکہ آپ کا مال زائع ہوگا کوئی نہ کوئی مصیبت آپ کے اوپر آئے گی کوئی نہ کوئی حادثے میں آپ اپتلا ہوگے یہ چیز حدیث سے ثابت ہے اس کلپ کو شیئر کریں دوسروں تک پہنچائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ